بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ہندو لڑکا جس نے اپنا نام راہل بتایا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے سوال کرنے کے لئے کھڑا تھا اس ہندو نے بہت دلچسپ اور انوکھا سوال کیا اس ہندو نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مشابہت کا کوئی بھی بت یا کسی بھی قسم کا کوئی تصویر یا امیج نہ بنایا جائے کیونکہ میں جیسا خدا ہوں میں جیلس ہوتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی اور کیسا بنایا جا سکتا ہے جو ہی اس لڑکے نے یہ کہا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال سنتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا یعنی کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے واقعی اپنے ایک بیان میں ایسا کہا تھا اس لڑکے نے اپنے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا گزشتہ روز آپ نے یہ کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جیسا کوئی اور کسی کو نہ سمجھو کیونکہ میں جیلس ہوتا ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جیلس ہونے والی بات بہت عجیب سی ہے یہ تو انسان کرتے ہیں اگر اللہ بھی انسانوں کی طرح ہی جیلس ہوتا ہے تو پھر اللہ میں اور انسانوں میں فرق ہی کیا ہوا ابھی اس لڑکے نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک اپنی نشست چھوڑ کر مایکرو فان کے سامنے آن کھڑے ہوئے اس لڑکے نے اپنی بات کو جاری رکھا اور کہا کہ جیلس ہونا ایگو یعنی کہ انا رکھنا یہ تو انسانوں کے کام ہوتے ہیں اللہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہے ابھی اس لڑکے کا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ بھلا انسانوں کی طرح کیسے جیلس ہو سکتے ہیں یہ بات تو بالکل درست ہے آپ کی ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بولنا چاہا مگر یہ لڑکا ڈاکٹر زاکر نائک کی بات کو کاٹنے لگا یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب بھی آپ کے سامنے ہوگا پیٹی فر گوڈ تینک جیلس نہیں اور بی جیلس آگر نائک کی بات کو کچھنے لگا ایسے مجھے آج ہمارے درست ہیں کہ یہ ایک باتی ہیں ایسے انسانوں کی بنیادت ہیں ایکوزم اور جیلسی میں نہیں تکہیں ایکوزم ایکوزم سیلسی ڈاکٹر زاکر نائک نے ابھی صحیح سے جواب دینا شروع نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکا بار بار ٹوک رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک بھی شاید اس پر تنگ ہو گیا ہے یہ لڑکا کہنے لگا کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تنگ کرنے والی باتیں کر رہا ہے کہ میں جیلس ہوتا ہوں ناؤزباللہ اس لڑکے کے ٹوکنے پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی آپ نے سوال کر لیا ہے مجھے اب جواب دینے دیجئے اگر آپ کو مجھ سے پوری ڈیبیٹ کرنی ہے سوال و جواب کی تو پھر وہ کسی اور دن رکھ لیتے ہیں ابھی سوال و جواب کا سیشن ہے آپ اپنا سوال کریں اور مجھ سے جواب لے لیں یہ لڑکا بھی بہت سلچا ہوا اور تمیزدار معلوم ہوتا تھا اسی لئے اس نے فوراں سے سوری کہا اور اشارہ کر کے بھی معذرت کرتا ہوا نظر آیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ایک بار آپ نے سوال کر لیا تو جواب لے لیجیے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا ہے میں جواب دوں گا لیکن آپ نے سوال کر لیا اب آپ چھپ رہیے اور میرا جواب سنیے اس لڑکے نے ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے انتہائی محضب انداز میں سوری کہا جواب دوں گا ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ واقعی آپ کی بات درست ہے کہ میں نے اپنے کل کے بیان میں ایک آیت کا حصہ بیان کیا تھا جو کہ بائبل سے تھی اور بائبل میں واقعی یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں مجھ جیسا بت بنانے پر یا میرا کسی کو شریک ٹھہرانے پر جیلس ہوتا ہوں یہ بائبل میں لکھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ بائبل کی بک آف ایکزیڈس اولڈ ٹیسٹیمنٹ چپٹر نمبر بیس آیت نمبر تین سے پانچ ہے جہاں پر بائبل کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں میری کوئی تشبیح یا تصویر یا امیج نہ بنایا جائے اور میں وہ خدا ہوں جو کہ شرک پر جیلس ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل کی وہ آیت بھی اس لڑکے کے سامنے انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائی ڈاکٹر زاکر نائک کا جواب ابھی جاری ہے مگر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائبل میں بھی لکھا ہے تو اللہ نے ایسا کیوں کہا اور اگر بائبل میں لکھی یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے اگر یہ سچی نہیں ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے اسے اپنے بیان میں کوٹ کیوں کیا اور اپنے بیان میں کیوں استعمال کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا ڈاکٹر زاکنائک نے کہا کہ میرے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی یہ آیت بائیبل سے ہے اور میں بائیبل کی ساری آیات پر یقین نہیں رکھتا نہ ہی پوری کی پوری بائیبل کو سچا مانتا اور کہتا ہوں ٹھیک اسی طرح سے بائیبل کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اسے میں بالکل درست سمجھتا ہوں کہ آسمان اور زمین میں اور زمین کے نیچے اس پانی میں بھی کہیں پر بھی اللہ کی کوئی تشبیح شبیح امیج یا تصویر یا بت نہیں بنایا جا سکتا لیکن جو اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ جیلس ہوتا ہے نعوذ باللہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ چونکہ میں پوری کی پوری بائیبل کو صحیح اور سچا نہیں مانتا لیکن اس میں ایسی چیزیں جو قرآن پاک سے مشابہت رکھتی ہیں قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں اور بائیبل میں بھی کی گئی ہیں انہیں میں تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں جیسے کہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کا کوئی بت نہیں بنایا جا سکتا میں اسے تسلیم کرتا ہوں لیکن اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ جیلس ہوتا ہے نعوذ باللہ اور جیلس ہونا تو انسانوں کی صفت ہے انسان جیلس ہوتے ہیں خدا بھلا کیسے جیلس ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے ہی بنائے گئے انسانوں سے تو میں بائیبل کے اس حصے کو نہیں مانتا اور اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے تو آپ جا کر بائیبل کے ماننے والوں یا پھر بائیبل پڑھانے والے پادریوں سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں میں یہاں پر بائیبل کی ہر بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں ہاں بائیبل میں لکھی گئی کوئی بات جو قرآن پاک سے ملتی ہے قرآن پاک میں بھی وہی بات کی گئی ہے اسے میں تسلیم کرتا ہوں اور میں اسے دنیا تک پھیلاتا بھی ہوں اور جو قرآن پاک میں نہیں ملتا میں اسے نہیں مانتا لہٰذا میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں اتفاق کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اللہ جیلس نہیں ہوتا بائیبل میں جو لکھا ہے اسے میں آیت کے اس حصے کو سچ نہیں مانتا یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی اور وہ مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ گئے لیکن یہ لڑکا این اسی موقع پر ایک اور سوال لے آیا یہ مناظر دیکھیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے اس پر بھی جواب دیا کیونک فون کے سوال لڑکول اسی مجھے چیز سوال لڑکول اسے چیز سوال لڑکول اسے ہوں اور جو لڑکول ہم جو مانتا ہے لڑکول ہم جانای کرتا ہے ہم جانای کرنا ہم جانای کرنے لڑکول آمدی 안گوی ہم لڑکول بھی صورتی بھی منتاری بھی ڈاکٹر زاکر نائک اپنا جواب مکمل کر کے یہ کہہ کر کہ مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اپنی نشست پر چاکر بیٹھ گئے ہال میں تالیاں بجی اور پھر یہ لڑکا کہنے لگا یعنی کہ اس آیت کا پہلا حصہ سچا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں اور اس کے نیچے کے پانیوں میں اللہ کا کوئی بت کوئی تصویر کوئی امیج نہیں بنایا جا سکتا اور شرک کرنا ایسا گناہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا ڈاکٹر زاکر نائک مائکرو فون کے سامنے آئے اور اب اس لڑکے کی جانب سے یہ بات دہرائے جانے پر ڈاکٹر زاکر نائک بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ بات کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے اور کسی طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بائبل کی ایک آیت کے ایک حصے کو تو مانتے ہیں جو آپ کو پسند آتا ہے اور دوسرا حصہ جو آپ کو پسند نہیں آتا اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں دراصل یہ لڑکا ڈاکٹر زاکر نائک کو اس ڈیبیٹ میں الجانے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر زاکر نائک اس سوال کا جواب دینے کے لیے فوراں سے مائکرو فون کے سامنے آئے اور کہا کہ میرے بھائی اس معاملے پر میں اپنے کل کے بیان میں ہی جس کا اپنے سوال کیا ہے اس میں وضاحت دے چکا ہوں اور میں نے بڑے واضح الفاظ میں سب کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یعنی کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ناقابل معافی ہے اللہ کبھی اس جرم کو معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر نائک فوراں سے مائکرو فون کے سامنے سے ہٹ گئے شاید ڈاکٹر زاکر نائک کو انتازہ ہو چلا تھا کہ یہ ہندو لڑکا بات کو بڑھانے کے لیے اور بحث برائے بحث کرنا آیا ہے بجائے اس کے کہ وہ بحث برائے اصلاح یا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد ٹیم ہم قدم ایک اہم سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک اور اس ہندو لڑکی کی یہ گفتگو آپ کے سامنے ہے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کی اس شاندار ذہانت اور اس جاندار جواب پر آپ کیا تبصرہ کریں گے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کومنٹ کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ